لہور کے علاقے مزنگ سے تعلق رکھنے والے عابد علی 1987 میں پیدا ہوئے ان کے بارے میں سپورٹس رائٹر خالد نیازی لکھتے ہیں کہ عابد علی کے والد محمد عرشد پی ڈیو ڈی میں ملازم تھے جو اب ریٹائیڈ ہیں بچپن سے کرکٹ کا شوق تھا جو گلی محلے میں کھیل کھیل کر بڑھتا گیا اسی وجہ سے پڑھائی میں بس نورمل سٹوڈنٹ تھے بعد میں افے تک تعلیم حاصل کر سکے پہلے نہرو پارک سنت نگر میں اسلام پورا سے کلب کرکٹ کا آغاز کیا اس کے بعد ریس کو اس پارک میں واقع شفقت رانہ کرکٹ اکیڈمی جوائن کر لی عابد علی کو کرکٹ کا جنون تھا سائیکل پر اکیڈمی جاتے ٹیلنٹ تھا جس کو وہاں کے کوچس شفقت رانہ صاحب منصور رانہ بلال احمد عبد المجید اور حارون رشید مرہوم نے بھاپ لیا ان کوچس نے عابد علی پر بھرپور توجہ دی اور تھوڑے ہی عرصے میں عابد علی اکیڈمی کے مشہور ترین کھلاری بن گئے مسلسل اچھی پرفارمنس کی وجہ سے پہلے انڈر نائنٹین اور بعد میں دو ہزار پانچ میں لسٹ ایک کرکٹ کھیلنے کے بعد دو ہزار ساتھ میں لاہور راوی کی جانب سے فرس کلانس کرکٹ کا آغاز کیا وہاں کوچ حافظ سجاد اکبر نے ان کی صلاحیتوں کو مزید نکھارا عابد علی نے اپنی محنت لگن اور پرفارمنس سے فرس کلانس کے نمائیہ کھراریوں میں اپنا نام بنایا لیکن پاکستانی ٹیم میں آنے کے لیے انہیں بہت سے پاپر بیلنا پڑے اپنے ڈیبیو سے لے کے مارچ دو ہزار انیس تک انہوں نے سو فرس کلانس میچز میں چھ ہزار ساتھ سو رنز بنائے لسٹ ایک تین ہزار رنز ان کے علاوہ ہیں بلاخر کارکرنگی کے تسلسل کو دیکھتے ہوئے سیلیکٹرز ان کو ٹیم میں شامل کرنے پر مجبور ہو گئے دو ہزار انیس میں انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف دوبئی میں اپنے پہلے ونڈے انٹرنیشنل میچ میں سنچری بنا کر دنیا کو حیران کر دیا اس وقت ان کی عمر 32 سال تھی بات اسی پر ختم نہیں ہوئی اس سال کے آخر میں انہیں سری لنکا کے خلاف ہوم سیریز ٹیسٹ ٹیم کا حصہ بنایا گیا پہلے ٹیسٹ میں سنچری بنانے سے ان کی تسلی نہیں ہوئی تو دوسرے میچ میں بھی سنچری بنا ڈالی یہ کارنامہ کرنے والے وہ پاکستان کے واحد کھلاڑی ہیں دو ہزار اکیس تک انہوں نے سولہ ٹیسٹ میچز کھیلے جن میں ان چانس کی ایوریج سے ایک ہزار ایک سو اسی رنز بنائے تین سنچریوں کے علاوہ زمبابوے کے خلاف ڈبل سنچری بھی بنا ڈالی اتنی بڑی پرفارمنس کے بعد بھی جی نہ بھرا تو سنٹرل پنجاب کی جانب سے ڈومیسٹک کرکٹ میں جا پہنچے انہی میچز کے دوران کراچی میں انہیں سینے میں تکلیف ہوئی تو انہیں ایک پرائیویٹ ہسپیٹل پہنچا دیا گیا تین چار دن علاج مالجے کے بعد مریض کو بتایا گیا کہ ان کو انجائنا کی تکلیف ہوئی ہے جس کی وجہ سے دو سٹنٹس ڈالنے پڑے ہیں ہکمل آرام کا مشورہ دیا گیا چھ مہینے کے آرام کے بعد انہوں نے ہلکی پھلکی ٹریننگ شروع کر دی اور تھوڑے ہی عرصے میں ڈاکٹروں نے انہیں کرکٹ کھیلنے کی اجازت دے دی انہوں نے ایک مرتبہ پھر بھرپور محنت کر کے دو ہزار بائیس تئیس کا سیزن کھیلا اور نمائیہ کارکنگی کے وجہ سے ان کو پاکستان کے کیمپ میں شامل کر لیا گیا لیکن جب ٹیم میں سیلیکشن کا مرحلہ آیا تو انہیں یکسر نظرانداز کر دیا گیا خالد نیازی صاحب کہتے ہیں کہ ہم میڈیکل ایکسپرٹ تو نہیں ہیں لیکن اتنا سوال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ جب عابد علی کو تکلیف ہوئی تو اس وقت ان کا کیس صحیح وقت پر ہینڈل کیا گیا یا جلد بازی میں ہارٹ اٹیک کا لیبل لگا دیا گیا ایک کھناڑی کا مستقبل بچانے کے لیے کیا کچھ دیر انتظار کر کے سیکنڈ اپینین کی سہولت نہیں لی جا سکتی تھی پھر اتنی جلدی کرکٹ کھیلنے کی اجازت دینا اور قومی ٹیم میں سیلیکشن محض لولیپاپ تو نہیں تھا کیونکہ یہ بات تو تہہ ہے کہ ہارٹ پیشنٹ کو کوئی سیلیکٹر یا کیپٹن ٹیم میں شامل کرنے کا رزق نہیں لے گا حالانکہ سیزن کے بیس میچز کھیل کر وہ اپنی فٹنے ثابت کر چکے تھے فرس کلاس کرکٹ بھی کو کم ٹف کرکٹ نہیں ہوتی تھوڑے سے عرصے میں شاندار پرفارمنس کے بعد ان حالات کو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کہہ سکتے ہیں جو ہر حالت میں قبول کی جانی چاہیے ایک بیٹی اور بیٹے کے باپ عبدالی کچھ دنوں تک چھتی سال کے ہو جائیں گے اب بظاہر کرکٹ میں ان کا چام فرس کلاس کرکٹ میں دس ہزار رنز مکمل کرنا ہے عبدالی نے نوہور راوی، نوہور شالمار، اسلام آباد، سندھ اور سنٹرل پنجاب کی جانب سے ایک سو چالیس میچوں میں نوہزار چار سو پینسٹ رنز بنا رکھے ہیں ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں کہ وہ جل دس جل دس ہزار رنز کا سنگیبیل عبور کریں اور دوسرے معاملات میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائے آمی